مجھے لگتا ہے یہ مسلم نیم ہے پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں یہ کہاں سے ہیں اس کوئیسٹن پہ پہلے میں آپ کی اپینین لینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں دو شب اپنی طرف سے بھی بولنا چاہوں گا انہوں نے پوچھا ہے کہ مطلب شادی کیوں important ہے مطلب میں تو شادی کو important تو نہیں میں سمجھتا اگر دیکھیں شادی جو ہے ایک وہ society کا construct ہے دو لوگوں کو ایک license دیا جاتا ہے society کی طرف سے کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں آپ بچے پیدا کر سکتے ہیں آپ جو ہیں وہ life partners ہیں آپ کے درمیان میں کوئی انسان کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا اور مطلب اس میں آپ کے پاس sex ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کا license ہے جو کہ مطلب جو کہ بالکل ایک فضول سی بات ہے ایک لحاظ سے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر شادی نہ بھی ہو تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو individual کی زندگی میں سے society کا جو عمل دخل ہے یعنی جو اس کی جو ناک کسیڑی ہوئی ہے society نے individual کی زندگی میں وہ آپ کو نکالنی پڑے گی تو میں تو basically اس بات کے خلاف ہوں کہ کوئی دو لکھ شخص اگر آپس میں sexually involved ہیں تو کوئی تیسرے شخص کو اس میں مداخلت کرنے کی اجازت ہو اس چیز کے میں سخت مخالف ہوں اصل میں چاہے وہ مرد مرد سے کر رہا ہے چاہے عورت عورت سے کر رہی ہے چاہے عورت مرد سے کر رہا ہے یہ اس بات کے تو میں مخالف ہوں problem یہ ہے کہ اب آگے آپ نے جب اولاد کی پرورش کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کو بھاپ اور ماں کا رول جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے play ایک کرنا ہوتا ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی جو ہیں ایک سیکنڈ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلے سو سال بعد یہ بات لازمی نہیں ہوگی کہ عورت جو ہے وہ کسی آدمی سے شادی کرے اور تب بھی بچہ پیدا کرے پہلے ہی کچھ سسائیٹیز ایسی ہیں جہاں پہ یہ چیز اب ختم ہو چکی ہے اور جو ہے سسائیٹیز اس طرف جا رہی ہیں کہ وہ بچوں کو پالنے کے لیے اسٹیٹس جو ہیں وہ سرپرستی کر رہی ہیں باپ ہے تو ہیں وہ کئی سنگل وہ عورتیں خود ہی اکیلہ بچہ پیدا کر کے وہ کر رہی ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج مرد یہ کام نہیں کر سکتا مگر میں تو یہ فیوچر کو بڑے ارام سے دیکھنا ہوں کہ آپ کو کچھ عرصے بعد ایسا بھی وقت ملے گا سروگیسی تو آج ہی ہے کہ کوئی مرد کسی بھی عورت سے شادی نہ کرے اور وہ ایک عورت کو ہائر کر لیتا ہے آگے آرہی ہیں جب آرہی ہیں آج سے پچاس سال بعد مجھے نہیں لگتا کہ نیچرل برت ہوگی عورتیں بچے پیدا کر رہی ہوں گی کر تو رہی ہوں گی مگر بہت سے لوگ آرہی فیشل وومز میں بھی پیدا ہو رہے ہوں گے تو تب کیا ہوگا کہ مرد بھی جس طرح آج سنگل مدرز ہیں اس طرح سنگل فادرز بھی ہوں گے اس ٹائم کوئی بھی جائے گا اس نے جس کو اولاد کا شوق ہے وہ جائے گا وہ کسی لیبارٹری میں جائے گا اور کہے گا جی مجھے بچہ چاہیے وہ اس کا سپرم لیں گے اور اس کے ساتھ کسی عورت کا جو ہے وہ ایگ لیں گے اور اس کو کر کے اور بچہ بیدا ہو جائے گا اور وہ بچہ اس کو دے دیا جائے گا یہ بالکل بات ایک possibility نظرہ آ رہی ہے تو اس کی بات سے society کا یہ جو شادی والا structure ہے اس میں جو ریاس ہے اچھا ہر میں وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ بہت سی complexities ہیں آج یہ چیز ہے کہ property کا ایک concept ہے پورے کا پورا جواب کی شادی ہوتی ہے تو پھر آپ کو وہ آدھا آدھا دینا پڑتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں اس چیز کو miss use بھی کرتے ہیں مرد ہو ہیں عورتیں ہوں یہ بھی چیز ہوتی ہے بہت سے levels کے اوپر عورتیں blackmail بھی ہوتی ہیں پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جی باپ سے اولاد کو منصوب کیا جاتا ہے Islamic society میں عورت اگر طلاق لے لیتی ہے تو بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں شریعت کے مطابق بچے جو ہیں وہ مرد کی ملکیت ہیں وہ اس کے مال میں آتے ہیں عورت کا ان بچوں پہ کوئی حق نہیں اگر بچہ سات سال سے چھوٹا ہے تو وہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے دودھ پلانے کے لیے بیٹی اگر چودہ سال سے چھوٹی ہے پاکستان کے قانون کے مطابق وہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے مگر Islamic شریعت کے مطابق تو اس بات کی بھی کوئی گنجاش نہیں ہے تو بیسیکلی شادی کیا ہے شادی ایک اعلان ہے اس چیز کا کہ بھائی یہ عورت میری ہے میرا اس پہ حق ہے اور میں جو ہوں اس کے ساتھ صرف سیکس کر سکتا ہوں یہ بھی پیٹریارکی کا ایک سٹرکچر ہے جو کہ بنایا گیا ہے کہ عورت کو اس طرح سے آپ لینے جاتے ہیں پورا ایک کر کے اور تمام اور پھر آپ اس کو لے آتے ہیں پھر آپ کی وہ غلام ہیں پھر اب عورت کو اب ہندی میں تو ایک بڑا گندہ لفظ ہے اس کے لیے پتی کا لفظ پتی کا مطلب ہے مالک کہ عورت کا مالک ہے جی یہ تو یہ سارا ایک اونرشپ کا اعلان ہے جو کہ آپ کی جو ٹریڈیشنل شادیہ اس میں ہوتا ہے اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو شادی کا تعلق کچھ حد تک نسبتاً اب ایک برابری کی سطح پہ جا رہا ہے مگر پھر بھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آل ٹوگیدر ایک فیر چیز ہے شادی کے بغیر بھی اگر سوسائیٹی اگر میں سمجھوں کہ آئیڈیلوجیکلی کس طرح رہا جا سکتا ہے یا ایک کوالٹی کا بہتر تعلق کیا ہو سکتا ہے تو میرے خیال ہے سوسائیٹی میں شادی کا کونسپٹ اگر نہ بھی ہو کہ آپ جا کر ریجسٹر کروائیں اور آپ رہیں اور یہ اور وہ اس کے بغیر ہی اگر آپ کو انڈورس کرے کوئی تو پھر بھی آپ جو ہیں وہ زیادہ بہتر سیچویشن ہو سکتی ہے باقی بچوں کی پروریش اور یہ ساری چیزیں وہ ایک علیدہ بیس ہے مگر ابھی ہم دو انڈوریزولز کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ مرد کے کیا رائٹس ہیں عورت کے کیا رائٹس ہیں عورت کا استحصال شادی ہیں اس کو کس طرح سے اس کو جو ہے وہ سپریس کرتی ہے مرد کوئے اوپر کیا پرابلمز آتے ہیں اور یہ صرف ایک لائسنس ہے جو کہ سوسائیٹی آپ کو دیتی ہے حالانکہ سوسائیٹی کو آپ کے پرائیویٹ آفیئرز کے اندر انوال ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو شادیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ایک ایسی چیز کے اندر کہ وہ پوری زندگی اس میں پستے رہتے ہیں تو یہ سب کچھ ہے ضرورہ میں خود شادی شدہ ہوں ٹھیک ہے میں نے میری بیگم ہے اور میں اس کے ساتھ مطلب اس کی میرے ساتھ سنسیریٹی ہے میری اس کے ساتھ سنسیریٹی ہے تو اگر یہ شادی کا نام بھی دیا ہو اس رشتے کو تو رشتہ میرا جو اس کے ساتھ ہے وہ ایک پیورلی ایک میرا اس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایک اور طرح کا رشتہ ہے یا اس کا میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایک اور طرح کا رشتہ ہے اگر اس کو شادی کا نام بھی دیا جائے تو پھر بھی وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ رشتہ ٹوٹے گا تو یہ چیز بسیکلی یہ ایک بہت important چیز ہے کہ ایک شخص ایک شخص کے ساتھ ایک تعلق بناتا ہے اس میں society کی endorsement شامل ہے یا نہیں ہے basically اس تعلق کو صرف ان دونوں شخصوں کے دونوں persons کے قائم کرنے کے اوپر ہی قائم ہو جانا چاہیے اس میں نہ تو society کو ٹانگڑانے کی زیادت ہونی چاہیے نہ society کو اس کا سرپرست بننا چاہیے ان کی مرضی یا وہ اپنی life کا کیا decision کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے کیونکہ جتنی اس میں involvement کم ہوگی اتنا personal freedom زیادہ ہوگا اور personal freedom جتنا کم ہوگا اتنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اب یہ بڑی complex باتیں ہیں ان کو دس منٹ میں سمیٹنا یا پانچ منٹ میں سمیٹنا جو ہے وہ possible نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے اس کے اوپر ایک الہیدہ سے پورا program کیا جا سکتا ہے کہ شادی کے اندر اگر شادی ہوئی ہے جس طرح اس کے اندر جو ہمارے سب continent میں شادی کا concept ہے اس کے اندر کیا کیا مسئلے ہیں بچوں کی پرورش کے حوالے سے کیا مسئلے ہیں عورتوں کے حقوق میں کیا problems ہیں مردوں کے لیے شادی کیا role play کرتی ہے joint family system میں شادی کسی کے personal freedom کا اور اور لوگوں کے حقوق کا استحصال یا ان کو کس طرح سے خراب کرتی ہے on a society level طلاق کا concept پھر حلالہ آ گیا پھر اور سو قسم کے پھر ستی کا concept بھی تھا کسی time تو اس کے ایسی چیزیں جڑی ہوئی تھی جو کہ آہستہ آہستہ اصل میں ڈیزولف ہوئی ہیں بہت حد تک مگر سب continent میں اگر اب بھی بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ چیزیں اس میں involve ہے جہیز آپ دیکھ لیں پھر اور زیور کا concept عورت کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے مطلب پھر بہت ایسی چیزیں ہیں جن کو جو کہ ایک ایک قدم پہ آپ کو ایسی ایسے مسائل سامنے لے کے آتی ہیں جو کہ جس کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ شادی کا concept کو بالکل abandon ہو جانا چاہیے اگر انسانی طور پہ دیکھا جائے باعث ہوئے بغیر دیکھا جائے مگر میں یہ نہیں کہتا کہ اسے totally abandon بھی ہو جانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو seriously reform تو at least کرنے کی ضرورت ہے اور وہ reform ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک دم قانون بنا دے پابندیاں لگا دیں نہیں اس کا سب سے پہلا point ہے کہ آپ لوگوں کو educate کریں لوگوں کو سمجھائیں جب تک عورت کی برابری کی بات نہیں ہوگی تب تک شادی کی برابری کی بات بھی نہیں ہو سکتی تو یہ ایک اتنا کا complex issue ہے کہ اس کو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو شاید ایک دو گھنٹے میں بھی اس سے میٹا جا سکے شاید اس کو اوپر بات کرنے کے لیے شاید تین چار گھنٹے کا مز کم چاہیے ہر پہلو سے discuss کرنے کے لیے غالب صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے شارویلز شیئر کرنا چاہتا ہوں میرا میں بیسیکلی تو بنیادی طور پہ تو آپ کے اس سارے آئیڈیا سے ساری جو باتیں ہیں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں میں بلکہ تھوڑا سا سرپرائز بھی ہو گیا تھا آپ کے یہ جواب سن کے کیونکہ آپ خود شادی شدہ ہیں تو مجھے نہیں تھا بتا کہ آپ وہ بات کریں گے جو بالکل میرے من کی بات ہوگی تو شاید ہم ایک طریقے سے سوچتے ہیں لیکن میں یہاں پر ایک چیز ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں پرسنلی طور پر اب چونکہ question کیا گیا تھا کہ ہمارے کیا opinion ہے میں اپنا ذات کی opinion شیئر کر دیتا ہوں میں اس شادی کے سرے سے concept کے ہی against ہوں وہ اس لیے against ہوں کہ اگر دو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ساتھ گزارنی ہے یا جتنا بھی وقت ہے وہ ساتھ گزار رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں society سے کوئی endorsement لینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے society ہمارے گھر آ کر آٹا چاول نہیں ڈال کے جاتی ہم اپنا آٹا چاول جو ہوتے ہیں وہ خود کماتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر ہمارے جو سب continental جو countries ہیں پاکستان ہے یا یا انڈیا ہے یا جو بنگلہ دیش ہے یہاں پر پھر اس شادی کے ساتھ بہت سارے norms جڑ جاتے ہیں جن میں جہیز ہو گیا مہندی ہو گئی دلہ کر ہو گیا دلہ کی دلے کی رشتہ داروں کو کپڑے دینے ہو گئے یہ کر رہا ہو گیا وہ کرنا ہو گیا میں ذاتی طور پر بہت ساری ایسی families کو ابھی بھی جانتا ہوں کہ جن کی بیٹیوں کی شادی کی عمر گزر گئی لیکن وہ شادی اسی ہی نہیں کر پائے کیونکہ ان کے پاس وہ norms کو پورا کرنے کے لیے وہ وہ پورے نہیں ہے کیا کہتے ہیں جو جہیز ہو گیا یا جو باقی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ financialی طور پر پورا نہیں کر سکتے میں اگر اپنی ذاتی طور پر بات کروں پھر میں اس چیز کو شادی کے concept کو سرے سے فضول خرچی سمجھتا ہوں فضول خرچی اس لیے سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اپنے کپڑوں پر یا اپنے دوستوں کی reception پر یا ہال والے کو یا جو اس طرح کے جو جو پیسے میں نے خرچ کرنے ہے وہ بہتر ہوگا کہ میں کسی بچے کی education کے لیے جو ہے وہ donate کر دوں اور اپنی partner سے girlfriend سے یا جو بھی ہوگی جسے کہوں گا کہ بھائی تُو نے میرے ساتھ لینا یہ میرا کار ہے یہ میں ہوں وہاں obvious ہی بات ہے کہ میں arrange marriage کے تو بیسے against arrange marriage کو تو میں نہیں ایک اچھا سمجھتا ازادی طور پر تو میں تو سرے سے اس سے اس concept کے ہی against ہوں غالب صاحب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرے سے یہ شادی والی term ہی کاش ایسا ہو کاش یہ چیز ہم دیکھ سکیں ہم اپنے سب continent میں کہ یہ شادی والا جو سرے سے concept ہی ہے وہ ختم ہو گیا اور دو لوگوں کو اس قدر freedom مل گئی ہو کہ وہ کسی سے پوچھے بغیر کسی سے اجازت لیے بغیر سوسائٹی کا stamp لیے بغیر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں اپنی زندگی گزار سکیں باقی اگ آپ نے کچھ زیادہ ہی deep explain کیا کہ بچوں کے معاملات ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ سارا ہوتا ہے وہ لیکن دیکھیں دو adult جب احساس رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں وہ خود plan کر سکتے ہیں انہیں یہ ساری چیزیں plan کرنے کے لیے society سے endorsement لینے کی یا society سے certificate لینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی تو غالب صاحب بس اتنی سی بات اس topic اور میں add کرنا چاہتا تھا آپ کے لیے کچھ